بسم اللہ الرحمن الرحیم تحلیل نہیں کر سکیں گے اور یہ بات انہوں نے لکھ کر بھی دے دی ہے پروید علیہ صاحب نے کہ اگلی سماعت تک میں اسمبلی تحلیل نہیں کروں گا تو اب اگلی سماعت آئے گی بھی بعد میں ہی تو دس دن کے اندر اندر اعتماد کا ووٹ پروید علیہ صاحب کو لینا ہوگا اپنے ایک سو چھاسی بندے پورے کرنے ہوں گے اور اس کے بعد پھر وہ اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں ادرائیز عدالت نے ان کو اسمبلی تحلیل کرنے سے روک دیا ہے یعنی یہ ایک وزیراعلا کا استحقاق ہے اس کا ایک آئینی حق ہے جو اس کے بعد موجود ہے کہ وہ جب چاہے اسمبلی تحلیل کر سکتا ہے صرف ایک صورت میں نہیں کر سکتا کہ اپوزیشن نے تحریک ادم اعتماد جمع کروائی ہو لیکن عدالت نے ان سے کہا کہ آپ بیان حلفی لکھ کر لائیں اور انہوں نے لے جا کر لکھ کر بیان حلفی جمع کروا دیا اس میں پاکستان تحریک انصاف اور پروید علیہ صاحب کی سوچ کے اندر اختلاف موجود تھا پروید علیہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ لکھ کر دے دیتے ہیں عمران خان صاحب کو لگتا تھا کہ لکھ کر نہیں دینا چاہیے کیونکہ اپنا آئینی حق عدالت کے اندر سرنڈر نہیں کرنا چاہیے ایک لیگل سیٹلمنٹ ہے عدالت فیصلہ یہ کر دے کہ گورنر کا قدم درست ہے یا انہوں نے وزیراعلا کو ڈی نوٹیفائی کیا وہ درست ہے تو وزیراعلا کو فارق کریں پنجاب میں نیا انتخاب کریں عدالت فیصلہ کریں یا عدالت کو لگتا ہے کہ گورنر کا قدم جو ہے وہ غلط ہے غیر آئینی ہے غیر قرونی ہے تو گورنر کے قدم کو فارق کریں اور وزیراعلا کو اورنگی کابینہ کو بحال کریں لیکن اس بیچ میں یہ گارنٹی مانگنا بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے پاکستان کے لوگ یہ سوالات پوچھ بھی رہے ہیں اور ہر طرف یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ عدالت یہ گارنٹی کیوں چاہتی تھی کہ وزیراعلا پنجاب اسمبلی کو تعلیل نہ کریں نجم سیٹی صاحب نے ایک دعویٰ کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ اب اسٹیبلشمنٹ خود سائٹ پہ ہو جائے گی اور عدالت بیچ میں آ جائے گی سب کو عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا اور عدالت کا لنک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگا یہ نجم سیٹی صاحب کہہ رہے ہیں بارال جو سب کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ عدالت نہیں چاہتی کہ پنجاب اسمبلی تعلیل ہو جب تک کہ کم سے کم پروید علیہ اعتماد کا ووٹ نہ لے لیں حالانکہ ایک اپشن اور بھی تھا پروید علیہ صاحب یا ان کے وقلہ عدالت میں یہ کہہ سکتے تھے کہ عدالت اپوزیشن کی جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کو واپس بحال کر دیں تو وہ عدم اعتماد کی تحریک جب تک بحال رہے گی تب تک پروید علیہ صاحب اسمبلیاں تعلیل نہیں کر سکیں گے لیکن یہ اپشن بھی نہیں دیا گیا عدالت کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ حکم جاری کر دے کہ ہم اسمبلیاں تعلیل نہ کریں جب تک کہ ہم اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے تو عدالت نے یہ حکم بھی نہیں دیا کیونکہ یہ حکم آئین سے تعلق یا مطابقت نہیں رکھتا عدالت صرف ایک یقین دہانی چاہتی تھی یعنی آپ کو یاد ہوگا عدالت نے ایک دن کہا کہ اگر نوازشریت صاحب مر گئے تو پھر ذمہ دار کون ہوگا تو اس وقت تک بھی ایک یقین دہانی تب بھی مانگی گئی تھی کہ نوازشریت صاحب زندہ رہیں گے ایسے ہی آج ایک اور یقین دہانی مانگی گئی ہے کہ آپ یقین دہانی کروائیں کہ آپ اپنا آئینی حق اس عدالت کے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں کہ جب تک کہ آپ اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے تب تک آپ اسمبلی تعلیل نہیں کریں گے اور اسی صورت میں ہم جو گورنر کا نوٹیفیکیشن ہے اس کو محتل کر دیں گے تو ایک تو گورنر کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ غلط قرار دیا گیا اس کو محتل کر دیا گیا فارق کر دیا گیا تو وہ جو خواب دیکھے جا رہے تھے کہ اللہ رکھا پیفسی جو ہے وہ ان لوگوں کی حکومت بن جائے گی دوبارہ اور وہ آئیں گے اور آ کر حمزہ شہباز وزیر علیہ پنجاب بن جائیں گے تو وہ خواب تو ویسے ہی ٹوٹ گیا اب پرویز علیہ صاحب دوبارہ وزیر علیہ پنجاب ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف کی جو کابینہ ہے پنجاب اسمبلی کے اندر وہ دوبارہ بحال ہو چکی ہے سٹیٹس واپس اسی جگہ پر چلا گیا ہے لیکن بہت سارے لوگ بے نکاب ہو گئے ہیں یعنی گورنر نے ایک غیر آئینی کام کیا وہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام بے نکاب ہو گیا اور ریورس بھی ہو گیا یعنی رات کے وقت پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس کا وزیر علیہ فارق کیا جاتا ہے اگلے دن وہ واپس بحال ہو جاتا ہے اس قسم کے تجربے پاکستان کے ساتھ وہ تجربہ کار لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کو ستر سال بے اپنی مٹھی کے اندر جکڑا ہوا ہے اور عوام کے بار بار کہنے کے باوجود مٹھی کھولنے پر آمادہ ہی نہیں ہے اب کچھ اور خبریں آ رہی ہیں مجھے یہ بات پنجاب حکومت کے لوگوں نے بتائی اور انہوں نے کہا کہ جو ہمارا چیف سیکٹری ہے رات کو اس سے زبردستی ایک لیٹر لکھوایا گیا ہے اچھا اس کے بارے میں فواد چودری نے بھی سٹیٹمنٹ دیا کہ کہا جا رہا ہے کہ چیف سیکٹری کو کمرے میں بند کر کے دستخط کروائے گئے ہیں اسی طرح ایک سٹیٹمنٹ فروح حبیب نے بھی دیا ہے تو یہ ایک نیا معاملہ ہے جس میں یہ پتہ جلتا ہے کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ سیاست کے اندر بلکل مداخلت نہیں کر رہے یا ان کا پاکستان کی سیاست میں کوئی کردار اس وقت نہیں ہے وہ کردار رات کو بڑے متحرک تھے یعنی آدھی رات کو چیف سیکٹری صرف اس لیے جاگ رہے تھے کہ آدھی رات کو گورنر پنجاب نے پنجاب کی حکومت تحلیل کرنی ہے اور اس کے بعد پھر میں نے ایک لیٹر نکالنا ہے جس کے مطابق پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم اور نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے کہ تمام وزیر فارق ہو گئے ہیں لہذا بیروکریسی ان کی بات نہیں مانے گی پروید علی یہاں پہ ایک وزیر علیہ کے طور پہ اس وقت تک موجود ہیں جب تک کہ نئے وزیر علیہ کا انتخاب نہیں ہو جاتا تو چیف سیکٹری کے بقول جو باہر خبر آئی ہے ان کے بقول کہنے یا ان کے سورسز سے جو خبر باہر آئی ہے یا جو کلیم کیا جا رہا ہے اور یہ بہت بڑے لیول کے اوپر لوگ کلیم کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی کلیم کر رہے ہیں اور کچھ دیگر لوگوں سے بھی ذرائع سے مجھے یہ بات پتا چلی ہے کہ رات کو چیف سیکٹری پنجاب کے اوپر بہت دباؤ تھا اس کے بعد پنجاب کی بیروکریسی نے یا چیف سیکٹری نے اس قسم کا ایک حکم جاری کیا ہے مبینہ طور پہ اور اب اس کی ساری بازگشت آپ کو سنائی بھی دے رہی ہے تو پھر یہ کہنا کہ سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے تو پھر یہ کہنا کہ سیاست میں کوئی حصہ نہیں لے رہے یہ سب ایک جھوٹ ثابت ہوتا ہے عمران خان کو گرانے کے لیے نظام اس حد تک گر رہا ہے کہ گرتے گرتے گندی آڈیوز اور گندی ویڈیوز تک پہنچ گیا ہے اتنا گر رہا ہے کہ افسران کے دفتروں میں رات کو بیٹھ کر ان کے گھروں میں بیٹھ کر ان سے زبردستی دستخط کروانے تک نظام پہنچ گیا ہے اور اتنا گر گیا ہے کہ غیر آئینی اور غیر قرونی نوٹیفیکیشن کے اوپر ایک حکومت ہی ختم کر دی گئی ہے اس ڈر سے کہ عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ نہ کروانی پڑ جائے اور صبح ہوتے ہی جیسے وزیراعلا کو فارق کیا پہلا کام یہ کیا گیا کہ فوری طور پر عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لی گی کہ کہیں اس کے اوپر سپیکر کاروائی شروع نہ کروا دے اس سے پہلے کہ سپیکر عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ کی کاروائی شروع کرتا عدم اعتماد کی تحریک ہی واپس لے لی پی ایم ایل این نے اور پی ڈی ایم کی جماعتوں نے جا کر کیونکہ اگر تحریک کے اوپر کاروائی شروع ہو جاتی تو پھر اتھر ووٹنگ کروانی پڑتی ایک سو چھاسی بندے وہ کبھی بھی پورے نہیں کر سکتے اور بڑی زبردست شرمندگی ہو جاتی اور اس کے بعد پروید علی صاحب جو ہیں وہ اسمبلی تحلیل کر دیتے لیکن عدالت نے پروید علی صاحب کو منع کیا ہے کہ اب آپ نے اسمبلی تحلیل نہیں کر دی یہ سب کچھ اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے جس کے وفاقی دار الحکومت میں آج صبح خود کچھ دھماکہ ہوا ہے اور اس کی ذمہ داری تحریک دالبان پاکستان نے قبول کی ہے اور انہیں نے اس کو بدلہ قرار دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ اس طرح کے حملے اور کاروائیاں جاری رکھیں گے یہ اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے جس ملک کے اداروں کو بہت اہم کام کرنے ہیں پاکستان کے شہریوں کی حفاظت کرنے ہیں پاکستان کے اندر جو ہے وہ بڑھتی ہوئی دہشتگردی کو روکنا ہے پاکستان کے اندر جو معاشی تباہی ہے اس کو کسی طرح روکنا ہے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانا ہے وہاں سارے کے سارے ادارے دوربینے لگا کر بیٹھے ہیں ایک شخص کے اوپر ایک سیاستدان کے اوپر اور سب اس کو گرانے کی کوشش میں ہیں اور وہ آدمی ان سے گرے نہیں ہے کیونکہ عوام نے اس کو اپنے کندوں پر بٹھایا ہوا ہے اور عوام اس کو نیچے اتارنے پر تیار نہیں ہے جب تک عوام اس کو نیچے اتارنے پر تیار نہیں ہوتی تب تک پاکستان میں الیکشن نہیں کروانا یہ بھی زد پکڑ لی ہے لیکن الیکشن میں تو جانا پڑے گا کیونکہ اعتماد کا ووٹ ہے نا اب تو پروید علی صاحب نے کہا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے لیں گے اب پروید علی صاحب اعتماد کا ووٹ کیسے لیں گے یہ ایک بڑا سوال ہے عمران خان صاحب اپنی جو پولیٹکس ہے تو ہائی پچ کے اوپر لجان میں تو کامیاب ہو گیا ہے پولیٹکس ہائی پچ کے اوپر کھڑی ہے ہر طرف یہی ڈسکیشن ہو رہی ہے آج کے دن میں یہ جو لکھ کر دیا ہے نا پروید علی صاحب نے یہ لکھ کر نہیں دینا چاہئے تھا مجھے ایسا لگتا ہے وہ اس لیے کہ یہ ایک بزدلی والا فیصلہ ہے لکھ کر دینا یعنی آپ نے عمران خان کو لکھ کر دیا کہ میں اسمبلیاں تحلیل کر دوں گا اور عدالت کو لکھ کر دی دیا کہ میں اسمبلیاں تحلیل نہیں کروں گا ایک ہی آدمی نے دو چیزیں لکھ کر دی دی یعنی آپ نے جمعہ والا دن اسمبلیاں تحلیل کرنی تھی اور جمعہ والا دن ہی آپ عدالت کو لکھ کر دے رہے ہیں کہ ہم اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے تو یہ ایک بڑا سوال ہے جو پیدا تو ہو گیا ہے مگر آئندہ کیا ہوگا تھوڑا ٹائم گین کر لیا گیا ہے تھوڑا سا چیزوں کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے دس دن ہے میکسیمم ہو سکتا ہے یہ معاملہ چھ سات دن کے اندر یا پانچ سات دن کے اندر نمٹ جائے ہوگا کیا ہوگا یہ کہ پروید علی صاحب کوشش کریں گے کہ اپنے دس بندوں کو اپنے ساتھ انٹیکٹ کریں اور پاکستان تحریک انصاف کوشش کرے گی کہ وہ اپنے ایک سو اسی بندوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھیں اب یہ ٹوٹل ایک سو نبے دو لوگوں کو نکالیں سپیکر ڈیپٹی سپیکر کو تو وان ایٹی ایٹ بنتے ہیں تو کم سے کم تین یا چار بندے غائب کرنے پڑیں گے ان طاقتور حلقوں کو یا ان طاقتور لوگوں کو جو پنجاب کے اندر پروید علیہ کے خلاف اعتماد کا ووٹ جو اس کو ناکام بنانا چاہتے ہیں انہیں اٹلیس چار بندے غائب کرنے پڑیں گے میری انفرمیشن کے مطابق چودری شجاعت کے ساتھ چار بندے کافلی کے رابطے میں ہیں اور میری انفرمیشن کے مطابق تین سے چار بندے پاکستان طریقہ انصاف کے بھی یعنی دو کے بارے میں تو میں جانتا ہوں اور دو کے بارے میں ہم ناٹ شور یہ کوئی تین چار بندے ایسے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے بھی جو ادھر ادھر ہو سکتے ہیں تو ٹوٹل چھے یا سات بندے میکسیمم چھے یا سات بندے ٹوٹل ادھر ادھر ہو سکتے ہیں پروید علیہ صاحب کے تو اگر چھے سات بندے در ادھر ہو جاتے ہیں تو پروید علیہ صاحب اعتماد کا ووٹ نہیں لے پائیں گے پھر کیا ہوگا پھر نئے قائد ایوان کا انتخاب ہوگا نیا وزیر علیہ کون ہوگا تو اس کے اندر جو ہے وہ حمزہ شہباز آئیں گے اور پروید علیہ دوبارہ آئیں گے اب ان دونوں کو آپس میں الیکشن لڑنا ہے حمزہ شہباز نے اور پروید علیہ نے حمزہ شہباز کو ایک سو چھاسی پورے کرنے ہوں گے حمزہ شہباز کی پارٹی کے اپنے تین بندے اور کچھ اطلاعات کے مطابق پانچ بندے لیکن تین سے چار بندے تو کچھ لوگ کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ اسطیفہ دینا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ آئندہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں ہو سکتا ہے وہ ادھر ادھر ہو جائیں لیکن عمران خان صاحب اس طرح کی چیز کو اپریشیئٹ نہیں کرتے اور ایسی سعودے بازی وہ نہیں کرتے تو فرض کریں اگر حمزہ شہباز اپنے ایک سو اسی پورے بھی لے جاتے ہیں تو پھر بھی پرویز علی کے پاس جو بندے ہوں گے وہ ایک سو اکاسی بیاسی تراسی چوراسی یہاں پہ کوئی ہوں گے حمزہ شہباز ایک سو چھاسی پورے نہیں کر سکتے جب تک کہ کاف لیگ کا پارلیمانی لیڈر تبدیل نہ ہو اور وہ اپنی پارٹی کو یہ حکم نہ دے کہ آپ نے حمزہ شہباز کو ووٹ دینا ہے تو حمزہ شہباز ایک سو چھاسی نہیں کر پائیں گے ایک سو اسی میں رہیں گے پرویز علی بھی ایک سو چھاسی نہیں کر پائیں گے کر پائے ہوتے تو وہ اپنا اعتماد کا ووٹ لے لیتے لہذا پرویز علی بھی جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے حمزہ شہباز بھی نہیں کر پائیں گے ایک سو چھاسی پھر کیا ہوگا پھر یہ الیکشن جائے گا ران آف الیکشن میں ران آف الیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ ووٹ لے جائے وہ وزیراعلا پنجاب بن جائے اب زیادہ ووٹ لینے کے لیے بھی قانون وہی ہے کہ ڈیفیکشن کلاؤز لگ جائے گی اپنی پارٹی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے تو پی ٹی آئی کے ایک سو اسی بندوں میں سے ایک بندہ بھی حمزہ کے ساتھ نہیں جا سکتا ڈیفیکشن کلاؤز لگ جائے گی لہذا پی ٹی آئی کے ایک سو اسی بندے آپ بیچ میں سے نکال لیں کافلی کے جو چار پانچ تین بندے ہیں جتنے بھی ہیں وہ بھی نہیں جا سکتے چھوٹی تو کر سکتے ہیں جتنے بھی کافلی کے بندے ہیں لیکن جا نہیں سکتے حمزہ شہباز کے ساتھ تو حمزہ شہباز اگر اپنی پوری سٹرنٹ کے ساتھ آئے اور ان کے سارے لوگ پہنچ جائیں تو حمزہ شہباز کے پاس جو نمبرز ہوں گے وہ ہوں گے ایک سو اسی اگر اپنی پوری طاقق کے ساتھ بھی حمزہ شہباز آئیں تو ان کے پاس ایک سو اسی نمبر ہوں گے ایک سو اسی کو کراس کر لیں گے وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو ٹوٹل سٹرنٹ ہے وہ ایک سو نبے کی ہے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر بعد میں ووٹ ڈال سکتے ہیں ان کیس کہ کسی جگہ پہ ٹائی ہو رہا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ بن رہا ہے اگر آٹھ بندے بھی کم ہو جاتے ہیں یعنی آٹھ بندے اس وقت توڑنا بہت مشکل ہے بہت پیسہ آر بور پیال لگانا پڑے گا آسفلی درداری کو اور ان کے لوگوں کو بڑی محنت کرنی پڑے گی اگر آٹھ بندے توڑ بھی لیتے ہیں پروید علیہ صاحب اور عمران خان صاحب کے تو بھی پروید علیہ صاحب سینئر رہیں گے ان کے بعد پھر بھی ایک سو ایک آسی بی آسی میمبرز ہوں گے اور حمزہ شہباز کے مقابلے میں وہ دوبارہ وزیر علیہ پنجاب بن جائیں گے اور دوبارہ وزیر علیہ پنجاب بنتے ہی وہ پھر اسمبلی تحریل کر سکتے ہیں رن آف الیکشن کے بعد تو یہ بڑا انٹرسٹنگ سینئریو بنا ہوا ہے لیکن آپ دیکھئے کہ پاکستان کی ادارے پاکستان کے طاقتور لوگ وہ یہ گھنانا اور گندہ کھیل اس وقت کھیل رہے ہیں جب پاکستان کے قومی خزانے کے اندر پیسے ختم ہو گئے ہیں ہمارا جو اپنا پیسہ تھا پاکستان کے قومی خزانے میں وہ ختم ہو گیا اس وقت چھ اشاریہ ایک ارب امریکی ڈالر ہمارے پاس باقی بچا ہے سولہ اشاریہ دو ارب امریکی ڈالر ہمارپا تھے جب تحریک ادم اعتماد پیش کی تھی شہباز شریف وغیرہ نے مارچ میں دوزار بائیس میں اسی سال میں آٹھ مہینے کے اندر اندر ایسا جادو کیا ہے اس ملک کے ساتھ کہ دس اشاریہ ایک ارب امریکی ڈالر اڈا دیئے غائب کر دیئے خزانے کے اندر سے اور اب خزانے میں پڑھا ہے صرف اور صرف چھ اشاریہ ایک ارب امریکی ڈالر اور یہ وہ پیسہ ہے جو ہمارے دوست ممالک کا ہے یہ پیسہ ہمارا نہیں ہے یعنی پاکستان کا جو قومی خزانہ ہے وہ عملی طور پر خالی ہو گیا ہے اب صرف وہی پیسے بچے ہیں جن کو ہم خرچ نہیں سکتے بڑی منت سماجت کے بعد ان کا ایک حصہ اگر ہم خرچنے کی اجازت لے لیں تو لے لیں ادروائز اب جو پیسہ ہے اس کو ہم خرچ نہیں کر سکتے ہمارا قومی خزانہ خالی ہو گیا ہے یہ کھیل ہمارے ملک کے ادارے اور طاقتور لوگ اس وقت کھیل رہے ہیں جب تہشتگردی پاکستان میں واپس آ رہی ہے یہ کھیل ہمارے قومی ادارے اس وقت کھیل رہے ہیں جب پاکستان کی ایکسپورٹس تباہ ہو گئی ہیں جب پاکستان میں ٹیکس کولیکشن جو ہے وہ لگاتار نیچے جا رہی ہے جب پاکستان کی معیشت بری طرح تباہ ہو گئی ہے جس وقت پاکستان کے اندر مہنگائی کا ایک تاریخی طوفان آیا ہوا ہے اس وقت ہمارے ادارے اور طاقتور لوگ یہ گندہ کھیل سیاست کا کھیل رہے ہیں کہ کس کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا ہے اور کس کو نہیں بنانا ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہی کرنا ہے اور یہی گند مارنا ہے تو پھر بڑا آسان ہے ایک پچاس روے کا سٹام پیپر لیجئے اور اس کے اوپر لکھئے کہ پاکستان کی ملکیت شریف خاندان کو دی جاتی ہے اور کسی عدالت سے اس کے اوپر سٹیمپ بھی لگوالی جئے اور ان کے حوالے کیجئے چھوڑیے الیکشن چھوڑیے عوام کو چھوڑیے عوام کی رائے کو بلا وجہ جمہوریت کا ایک نعرہ لگایا ہوا ہے کہ جمہوری ملک ہے ساری چیزیں ایک سائٹ پر رکھ دیں اور ایک پچاس روے کا سٹام پیپر رہیں بلکل ویسا جدہ شباز شریف نے نواز شریف کو پاکستان سے باہر نکالنے کے لیے دیا تھا اس طرح کا ایک سٹام پیپر لکھیں لیں اور اس پر لکھیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو بخوشی شریف خاندان کے حق میں لکھ کر دے رہی ہے اور نیچے جو ہے وہ اعتراض کسی کو نہ ہو عدلیہ کی کسی عدالت سے اس کے اوپر ایک سٹیمپ بھی لگوا دیں تاکہ یہ ملکی ان کے پاس چلا جائے روز روز کے تماشوں سے جان چھوٹے گی کبھی بیروکریٹس کو بلیک مل کیا جاتا ہے کبھی صحافیوں کو بلیک مل کیا جاتا ہے کبھی ننگا کیا جاتا ہے عمران خان چاہتا تو ہفتے والے دن وہ اسملیاں تعلیل کر دیتا لیکن عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ نظام کے جو باقی ماندہ پرزے ہیں ان کو بھی ننگا کیا جائے دیکھئے ننگا کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو گرفتار کر کے اس کے کپڑے اتاریں آپ دماغ سے بھی ننگا کر سکتے ہیں کپڑے اتاریں بغیر بھی ننگا کر سکتے ہیں جیسے یہ پورا نظام عمران خان اور اس کے ساتھیوں نے ننگا کر دیا ہے ناظرین اب تک کے لیے اتنے ہی اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ